اب نہیں ڈرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے پیار میں جینا ہے بہت بہت شکریہ ہائے تیرے وعدے ہائے میری قسمت ہائے تیرے وعدے ہائے میری قسمت ہائے تیرے وعدے ہائے میری قسمت روز سورنا ہے روز بکھرنا ہے بہا 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 آپ سب بھی تعلیہ بجا دیں تو انشاءاللہ یہ مشارہ مزید خوبصورت ہو سکتا ہے اور آپ سب بھی حوصلہ افسائی کرتے رہیں گے تو ہم لوگوں کو بھی انرجی ملتی رہے گی اور اچھا زیادہ سے زیادہ کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے چار مصرے اور آپ تک پہ جاتیوں ملائزہ کیجئے گا ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے فیرے ہست میں جھوٹوں کی ایک نام تمہارا ہے آج کی ضرورت شائری شائری کناو کناو باز آخ سامین کے بیچ میں چار مصرے حاضر کر رہی ہوں آپ وہاں تک پہنچیں گے مجھے امید ہے میں حاضر کرتی ہوں سنگیے گا ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے فیرے ہست میں جھوٹوں کی ایک نام تمہارا ہے تم آگ لگاؤ گے تم آگ بجائیں گے تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجائیں گے وہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے واہ 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 یہ کام ہمارا ہے تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجائیں گے تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجائیں گے یہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی دھیر ساری دعاؤں سے مجھے نوازہ میں شکر بزار ہوں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ملازہ کیجئے اور ایک گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو چھتے چھتے ہیں میرے بھائی ہیں کچھ وہ موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ اتنی زہمت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو سارا کلیکشن آپ کو ہر شائر کے جو کلام ہے وہ یوٹیوب پہ آپ کو آویلیبل ہو جائیں گے تو یہ آپ زہمت نہ کریں اور پوری طرح سے شریک ہو جائے اس مشاعرے میں تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور شائر کو بھی اپنا کلام پیش کرنے میں حاضر کرتی ہوں چا کہنا چار مصرہ اور سنگی غازی اور پیار محبت کے میں دیپ جلاؤں گی اور پیار محبت کے میں دیپ جلاؤں گی بن تیرے میرے حمدہ ہر رات اماوس ہے جس روز تو آئے گا میں عید مناؤں گی جس روز تو آئے گا میں عید مناؤں گی بہت شکریہ اور ایک مکمل غزل کے کوشش ہے حاضر کرتی ہوں سنگے گا رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا رنگ لائی دوار سارے لوگ وہ چائے بٹھ رہی ہے سب آپ اسی طرف دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں بہت طرف ہے پر زوردار تالیاں بجا کے مجھے یہ حساس کرائیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا رنگ لائی دوار موجزہ ہو رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا جو نہیں تھا میرا وہ میرا ہو گیا جو نہیں تھا میرا وہ میرا ہو گیا رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا ساتھ جینا ہے ساتھ مرنا ہے اب ساتھ جینا ہے اور ساتھ مرنا ہے اب ساتھ جینا ہے اور ساتھ مرنا ہے اب فیصلہ کر لیا فیصلہ ہو گیا فیصلہ کر لیا فیصلہ ہو گیا رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا اور حاضر نے محفظ غزل کا وہ شید جو مجھے بہت عزیز ہے اگر کسی قابل ہو تو آپ کی دعایا چاہوں گی بلازہ کیجئے گا رنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا ایسا لگتا ہے تم کو نظر لگ گئی ایسا لگتا ہے تم کو نظر لگ گئی تم کو ایسا لگتا ہے تم کو کیا ہو گیا تم کو ایسا لگتا ہے تم کو کیا ہو گیا گنگ لائی دوار موجزہ ہو گیا ہمارے ایسا صاحب وکرم سنگھ جی ظاہر ہے کہ بہت شیڈول میں سے تھوڑا سا وقت اس مشاہدے کیلئے انہوں نے نکالا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عدبی اور تحضیبی سفر میں کچھ دیر ہی سہی لیکن ہمارا ساتھ دیا ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اب جلدی سے ایک اکتون مردار اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں تاکہ پھر میں اگلا شیر پڑھو ہاں چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنینا اس کے بعد ہی مکمل نظر لیناب تک پہنچاؤں گی بلاہزہ کیجئے گا تیرے تصویر کیا نگائی تیرے تصویر کیا لگائی تھی گھر کے دیوار و دل مہکتے ہیں تُس مل کر مجھے ہوا محسوس تُس مل کر مجھے ہوا محسوس پتھروں کے بے دل دھڑکتے ہیں پتھروں کے بے دل لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں ڈائیس پوری طرح سے خاموش ہے اور ڈائیس کا رییکشن جو ہے وہ ان پر بھی ہو رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ جب ان کے ہی کوئی شیر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم ہی داد دے کے کیا کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈائیس پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں ہمارا کام صرف شیر سنانا ہی نہیں ہے بلکہ نئی نسلوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ شیر کیسے سنا جانا چاہیے یہ ذمہ داری بھی ہم لوگوں کی ہے تو ذرا سا ہم لوگ پوری طرح اپنی ذمہ داری نبھائیں اور سبا بل رامپوری اپنا کلام پیش کر رہی ہیں میں ان سے گزاریش کرتا ہوں آپ کو ابھی تین چار غزلیں پانچھے گیر اور سات اٹھ قطعہ طور پڑھنے ہیں آجھا وہ غزل سن لیجئے پڑھتے رہے ہیں پور امن زندگی کی حمایت کیا کرو ہمایت کیا کرو پور امن زندگی کی حمایت کیا کرو پور امن زندگی کی حمایت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو محبت کیا کرو ایک بات آج تم کو بتاتی ہوں کام کی ایک بات آج تم کو بتاتی ہوں کام کی ایک بات آج تم کو بتاتی ہوں کام کی ازت جا چاہتے ہو تو عزت کیا کرو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پڑھیں نمازش یہی بات تو اتنی دیر سے میں سمجھا رہا تھا ازت جو چاہتے ہو تو ازت کیا کرو ازت کیا کرو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جنت تمہیں ملے گی تلاوت کیا کرو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جنت تمہیں ملے گی تلاوت کیا کرو تلاوت کیا کرو بہت بہت شکریہ اور یہ مقتہ بھی آپ تک کہا جا دیا کہ تم ایک دو کی اور وہ ستر چکائے گا تم ایک دو کی اور وہ ستر چکائے گا تم اے سبا خدا سے تجارت کیا کرو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور ایک غزل جیسے تو آپ نے بہت ساری غزلوں کے لیے مجھے کہا ہے لیکن میں ایک آخری غزل کے کچھ شیر آپ تک پہچانا چاہتی ہوں ملاحظہ کی جگہ ایک ایک غزل اب مجھے پتہ نہیں اردو نمبردار جی انڈی جو اٹھا رہے ہیں یہی والے یہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زلیخہ اور مصر کا بازار کونسی غزل ہے آپ جی جی میں آذر ہوں تو وہ وہ وہی والی غزل آچھا تو پھر میں وہ اسی غزل کی کچھ شیر آپ تک پہنچا دیتی ہوں سبیئے کا میں نے پانچھے غزلیں پڑھ دی ہیں پھر ساتھ آٹھ گیت پڑھ دی ہیں آج آج ہاشم کا ریکارڈ ٹول میں بھائی میرے بڑے بھائی ہیں بڑی محبت سے اور بہت ہمیشہ سے انہوں نے دعائیں دی آج بڑے موڈ میں ہیں میرے بڑے بھائی ہیں تو کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس ایک دو غزلوں کی زہمت اور میں آپ سے اجازت چاہوں گے سنیے گا بس مطلعہ حاضر کرتی ہوں لیکن آپ کا حکم ہے اسی طرح سن لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا ملازہ کی جگہ ایک ہرچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں ایک ہرچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں ایک ہرچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں واہ 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 کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں اور شیر سنگے گا آج پہ اکبر آج پہ اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں واہ 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 بہت شکریہ سبا پھر پڑو یہ شیر آج پہ اکبر آزم کو جلال آیا ہے کیا کہنا پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں واہ 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 ہم میری دہلی زبا میری دہلی زبا پھر ان کے قدم آئے ہیں کب کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 اگر اچھی لگ رہی ہو تو ایک پر زوردار تالیا مل کر بجا دے تاکہ مجھے احساس ہوتے رہے کہ آپ سن رہے ہیں بہت شکریہ بڑی نمازش واہ 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 پھر کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں واہ واہ جو بھی پڑھتا ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانا تیرا جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے قرآن تیرے باروں میں اور خاص طور سے یہ شیر بھی ملاحظہ کیجئے گا ارشاد ایک ہر چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں جو ہے غادار و جو ہے غادار وہ معصوم بنے بیٹھے ہیں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاداروں میں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاداروں میں ایک ہر چل ہے ارے سبا ابھی تو گیت تو پڑھ نہیں ہے کم سے کم ایک گیت تو پڑھ نہیں ہے سننا چاہ رہے ہوں ارے پھر سننا نہیں چاہ رہے ہیں کیا آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں گیت کے لئے ہوتا ہے میں گیت حاضر کرتی ہوں جی دو تین بند گیندے سنیے گا حاضر چار مصروں سے پہلے میں جاتی ہوں سن رہی جے جی ہر شخص کا نصیب منور نہ ہو سکا کیا کہنا ہے ہر شخص کا نصیب منور نہ ہو سکا ہر شخص کا نصیب منور نہ ہو سکا ہندوستان سب کا مقدر نہ ہو سکا ہر شخص کا نصیب منور 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 نہ ہو سکا اور وہ گیت جس کی گیت کے لئے مجھے حکم دیا گیا تیری دھڑکن ہو تیری دھڑکن ہو تیرے پیار کا انداز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری بلکل اس طرح سنیں گے اگر آپ نے تو لگ رہا ہے جیسے مرسیا پڑھا جا رہا ہے اور آپ کو بلکل ساموشی سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور آئندہ کے لئے بھی بتانا چاہتا ہوں کمیٹی کو بھی کہ یہ جو ڈی ہے اس کو جو گہرہ بنایا گیا ہے اس کی گہرہی اگلی بار کچھ جرہ دو چار ردے کم کر دیجئے گا تھوڑا سا یہ ڈی اتنی گہری نہیں ہونی چاہیے سامعین سے جو دوری ہے یہ دوری اس مشاعرے کو ذرا سا گڑبل کر رہی ہے دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں پھر آپ کو یاد دلا دوں شاعر کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا معاملہ تے ہے آپ سنیں تب بھی اور نہ سنیں تب بھی شاعر کا کام تو ہو چکا ہے آپ سنیں گے آپ کا فائدہ ہے نہیں سنیں گے نقصان آپ کا ہے شاعر کا کوئی نقصان نہیں ہے میں چونکہ آپ کا وکیل ہوں تو بار بار سمجھانا آپ کو میری ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کو بہت زیادہ کامیاب بنانے کے لیے تھوڑا سا ساتھ آپ دیں گے تو شاعر اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا یہ کارنامہ آپ کو دیکھنا ہے تو ذرا سے اپنے کو بیدار کر کے دیکھئے پھر آپ دیکھیں گے کہ شاعر اور شاعرہ کس طرح سے اپنا خوبصورت کلام آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں سبا بل رہا مپری مائک پر میں حضر کرتی ہوں تیری دھڑکن ہوں تیرے تیری دھڑکن ہوں تیرے پیار کا انداز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تو میرے نام کوئی شام سوہانی لکھ دے تو میرے نام کوئی شام سوہانی لکھ دے دل کے کاغذ پہ محبت کی کہانی لکھ دے زندگانی کے نئے موڑ کا غاز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں مہانہ نہ بنانے دوں گی اب کوئی آر مہانہ نہ بنانے دوں گی تجھ کو اپنے سے کبھی موں نہ جانے دوں گی تجھ سے سن کے پلٹ آئے وہ آباز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں سب جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اب ان کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی نقصان تو ہمارے ہی ہے تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں تو آپ بلکل پورے موڈ میں آ گئے ہیں وہ سننے کے ایک بار سارے لوگ ملکے زوردار تعلیوں سے سبا بلرامپوری کو بتائیے کہ آپ انہیں سننے ہیں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں میری خواہش میرا جذبہ میرا رمان ہے تو کیا کہنا واہ میری خواہش میرا جذبہ میرا رمان ہے تو میں ادھوری ہوں تیرے بن میری پہچان ہے تو تو میرا شاہ جہاں ہے تیرے ممتاز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں بہت شکریہ بہت شکریہ تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں آپ نے دیکھنے شکریہ آدھا سب ادھری کرنا شکریہ آدھا آدھو گئی تیری دھڑکن ہوں تیرے پیار کا انداز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں میری خواہش میرا جذبہ میرا رمان ہے تو میں ادھوری ہوں تیرے بن میری پہچان ہے تو میرا شاہ جہاں ہے تیری ممتاز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں اور آخری بند اس گیت کا بھی حلائزہ کیجئے گا تیرے سوئے ہوئے جذبوں کو جگانا ہے مجھے تیری آواز سے آواز ملانا ہے مجھے دھن محبت کے نکالے جو وہی ساز میں تیری ہم راز میں دیکھئے اب آپ پورے موٹ میں آگئے ہیں اور آپ کے ساتھ بیمانی کرنا اب گناہ کبیرہ ہے ہاں ملکل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سبا بلرامپوری سے یہ کہا تھا کہ اب انہوں نے سن کے دکھا دیا ہے تو اب آپ کو ایک گیت اور سنانا پڑے گا میں ایک گیت آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں دو ہزار بائیس کے شروع میں بلکہ دو ہزار اکیس کے آخر میں ایک بڑی سیریز میں ہم لوگ تھے اتر پردیش کے ہر زلے میں ہمارا ایک ایک پروگرام ہو رہا تھا ایک سیریز کا حصہ تھے ہم لوگ روز دن میں سفر ہوتا تھا شام کو کسی نئے زلے میں پہنچتے تھے اور شام کو وہاں پروگرام ہوتا تھا پھر اگلے زلے کے لیے نکل جاتے تھے صدبابلہ کمیٹی کے اس اس سیریز میں سبا بلرامپوری نے ایک نیا گیت لانچ کیا تھا انہوں نے ایک نیا گیت شروع کیا تھا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس گیت اور اس گیت کی کمپوزنگ آسان لفظوں میں وہ گیت لکھا گیا ہے لیکن اس کی جو کمپوزیشن ہے جو اس کی کمپوزنگ ہے وہ اتنی کمال کی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سورک کے لوگوں کو وہ گیت سبا بلرامپوری سے پھر سنماؤں ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز کے ساتھ اپنی تعلیوں کی گونچ ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے تعلیوں میں بدل دیجئے تاکہ میں سبا بلرامپوری سے گزارش کروں کہ وہ نئی کمپوزیشن اور نیا گیت سبا بلرامپوری یہاں ضرور پڑھیں ڈھوئی والا ہاں 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 موبائل میں ڈھوڑ لیں تب تک دو تین شیر پڑھ دیں ہاں ہاں ڈھوڑتے ڈھوڑتے پڑھ لو جی گیت کے ماہول کے لئے میں دو تین شیر پڑھ رہی ہیں دو تین شیر پڑھ دو تین شیر پڑھ چلی ہے نسیح میں ساہر دیرے دیرے واہ 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 گلوں پہ کرے گی اثر دیرے دیرے گلوں پہ کرے گی اثر دیرے دیرے تمہاری محبت میں ہم مرمتیں گے کیا کہنا آہاں تمہاری محبت میں ہم مرمتیں گے تمہاری محبت میں ہم مرمتیں گے مگر تم کو ہوگی خبر دیرے دیرے چلی ہے نسی میں ساہر دیرے دیرے مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی کہ تم پھر لوگ نظر دیرے دیرے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی کہ تم پھر لوگ نظر دیرے دیرے چلی ہے نسی میں ساہر دیرے دیرے لگی آگ الفت کی دونوں کے دل میں لگی آگ الفت کی دونوں کے دل میں ایسی امید تم پھر لوگ نظر دیرے چلی ہے نسی میں ساہر دیرے دیرے بہت بہت شکریہ اور جس گیت کے لئے ندین بھائی نے مجھے حتم دیا میں حاضر کرتی ہوں مکہ ارشاہ سنیے گا حاضر ارشاہ ارشاہ اچھا وہ گیت ابھی تک یہ حاشم کے پر اسے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو جاتا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دیکھو میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا یہ اصل میں یہ نہیں چاہتے نا کہ کوئی اور ان سے زیادہ کامیاب ہو اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ جو گیت ہے یہ ندین بھائی نے جس گیت کے لئے مجھے حکم دیا ہے اس گیت کو میں بہت کمی مشاعروں میں پڑھ پاتی ہوں اس لیے وہ گیت میرے پاس تھوڑا سا یہ تھا کہ بیاز میں تھا موبائل میں موجود نہیں تھا میں معذرت چاہتی ہوں ایک بار زور دار تالیہ بجائے میں دو تین گند رہا کرتی دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا دل لگا کے اگر آپ دو تین بند سن لیں گے تو میرا یہ گیت پڑھنا حق خلال ہو جائے گا میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا جو بھی مانگا تھا خدا سے وہ میں نے پا لیا دل کی دھڑکن میں نے تیرے نام کیا آکھ اکسے میری ہو جاتی ہے نام شام ڈھلے یاد آتا ہے مجھے تو ہی سے نام شام ڈھلے تیری چاہت کس لگتا ہے میرے دل میں دیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا مجھ کو ملتا ہے سکو جب تیری دید ہوئی ایسا لگتا ہے مجھے جیسے میری دھوئی ہاں میری دھوئی یاد میں خود کو تیری میں نے بھی مان کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں تیرے نام کیا دل کی دھڑکن کو میرے دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا میرے ہوتوں پہ صدا ایک یہی پریاد رہے میرے ہوتوں پہ صدا ایک یہی پریاد رہے تو جہاں بھی میرے محبوب رہے شاد رہے خود کو تجھ پر میرے محبوب رہے قربان کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا پھر سو گئے سب پھر سو گئے نام کیا میں نے تیرے نام کیا لیکن آپ کی دادوں تحسین زیادہ اہم ہیں ہم لوگوں کے لئے آپ اگر مکمل ہو کے سنتے رہیں گے تو ہم لوگوں کو بس اور کسی کی ضرورت نہیں ہے میں حاضر کرتی ہوں دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا تیرے ملنے سے میری زندگی گلزار ہوئی میری تنہائی تیرے غم کی مددگار ہوئی ہاں مددگار ہوئی مجھ کو پیارا ہے وہ لمحہ جو تیرے ساجیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا میری آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک کیا کہنا میری آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک نام سنتے ہی تیرا چھوڑیا جاتی ہے کھنک ہاں یہ جاتی ہے کھنک دھڑکنے بھی تیری تصویح کریں آج بھی آج دل کی دھڑکنے سباب اللہ امکری کو آپ نے سنا نسائی لہجے کی طریق سورک جن باتوں کے لیے بشہور ہے وہ تمام بے باقی اور وہ تمام خوبصورت چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں میں آپ سب کی موجودکی میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب میں جس سے بلانے جا رہا ہوں آپ چاہ کے بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائیں گے کیونکہ اب میں وہ الٹا پلٹا کام کرنے جا رہا ہوں جس کام کو کرنے کے لیے میں بہت دیر سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ جب آپ لوگ مونکھلیاں کھانے میں مصروف ہوں گے اس وقت میں اس کام کو کروں گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی بڑے الٹے پلٹے سے تجربات سے بھری ہوئی ہے اکثر میں مشاہروں میں اس بات کو کہتا ہوں کہ زندگی میں اتنے الٹے پلٹے تجربات ہمارے آس پاس ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی کبھی ہم خود پریشان ہونے لگتے ہیں آپ سوچ کر دیکھئے کہ اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے نیچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی پہلی یادکار رات ہے اور اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے اوپر ہیں تو پھر یہ آخر بات صحیح ہے دوسری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو دھیان ذرا سا میری بات پر لگانا ہوگا کیا عجیب زمانہ آ گیا کیا عجیب تماشا ہو گیا کہ اگر آج کے دور میں موبائل بگڑ جائے تو لوگ الزام بچوں کو لگاتے ہیں کہ بچوں نے موبائل بگاڑ دیا اور حضراتِ گرامی اب جب بچے بگڑ رہے ہیں تو الزام موبائل پر ہے کہ موبائل نے بچے بگاڑ دیا بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو سورک والو اتنا بدصورت نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے لیکن زندگی اسی طرح کے الٹے پلٹے تجربات سے ملتی ملاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے کہا تھانے میں یہ دیوان سے کل دروگا نے کہا تھانے میں یہ دیوان سے آگے کلن کے پیسے چھوڑ دو سممان سے کل دروگا نے کہا تھانے میں یہ دیوان سے آگے کلن کے پیسے چھوڑ دو سممان سے شکر مولا کا آدھا کر کے یہ کلن نے کہا ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے یہ جو ڈمپی بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح سے ہمارے بہت سارے برادران وطن یہاں موجود ہوں گے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے ہو چکے ہیں بند ہے ہم پر مٹن دعوتوں میں کھا رہے ہیں ہنڈیا اہل سخن کھا کے گھویاں کیا دکھائیں شائدی کے بانکپن سوک کے پالک کا پتہ ہو گئے ہیں گل بدن نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمہ ہو گیا نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمہ ہو گیا اور اگر مجھے کہنے دیں تو میں بات یہ بھی کہہ سکتا ہوں بہت سارے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں نوجوانوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر الزام نوجوانوں پہ لگایا جاتا ہے کہ ماحول نوجوانوں کے وجہ سے بگڑتا ہے لیکن میں اچھے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ نوجوان تو بیچارے خامخاں بدنام ہیں اصل کام بزرگوں کی طرف سے بگڑتا ہے میری بات اگر یہ غلط ہوتی تو آسارام باپو جیل میں نہیں ہوتے اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے تو خامخاں چکر میں آ جاتے ہیں بولا دکاندار کی کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکا پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیٹ ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے تو میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کو ہستا مسکراتا ہوا دیکھوں زندگی میں اتنی مشکلیں ہمارے آس پاس ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مسکرانے تو سیکڑوں آنسو ہمارا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں آج محفل میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آئیے جی کھول کے ہسا جائے ایک ایسا فنکار میرے پاس ہے ایک ایسا کلمکار میرے پاس ہے جو آسان لفظوں میں اپنی خوبصورت گفتگو اور اپنی بہترین قویتاؤں اور رچناؤں کے ساتھ خاصی اور وین کی وہ پھل جڑیاں آپ کے بیچ میں پیش کرے گا کہ آپ ان کی قویتاؤں اور رچناؤں کی خوشبو میں اس طرح سے اس محفل کو محکا دیں گے کہ پورا پوری محفل قہقہوں میں بدل جائے گی یہ اس امید کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جنبین نرکنکال سے نرکنکال جی رائے بریلی سے آئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ انہوں نے اپنا نام نرکنکال انہوں نے خود رکھا ہے یا نگرپالکہ والے لوگوں نے ان کا نام نرکنکال رکھا ہے یہ انہیں دیکھنے کے بعد اندازہ لگے گا آپ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے میں انہیں ادھر سے بلاتا ہوں آمنہ سامنا ہوگا تو ایک دوسرے کو خود سمجھ جائیں گے نرکنکال جی آپ کے حوالے اور آپ نرکنکال جی کے حوالے بہت دیر سے بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے ہمارا تاؤ تھنڈا ہو گیا تالیا ہے بہت گھنگور تالیا بجائی ہے آپ نے بہت اچھا لگ رہا ہے صدرے محترم کو سلام پیش کر رہا ہوں ایک نہیں دو دو ہے تو ڈبل کرنا پڑے گا بہت خود شورت محفید سجی ہوئی ہے آدھڑی نظر الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نازو بھائی ہیں آپ یہ ہیں ڈمپی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو نمن کرتا ہوں سلام کرتا ہوں ہمارے فیرس میں جتنے شاعر کبھی ہے سب کو سلام کرتا ہوں بہت اچھی نجامت کر رہے ہیں بھائی ندیم بھائی ان کے لئے بشیش ایک بار تالیا مانگتا ہوں اب اس سے زیادہ چمچا گیری نہیں کر سکتا بہت خوبصورت شیر پیش کر رہی تھی بھائی شبا جی اب میں جان گیا تھا کہ شبا کے بعد ہمارے نمبر آنے والا ایسا نہیں ہے شبا جی کے بعد ہم کو ایسے لگا دیا گیا جیسے سندر کان کے بعد لنکا کان ڈاتا ہے چلیے میں بھی کچھ شیر پڑھتا ہوں ندیم بھائی پسند آئے تو ٹھیک نہیں ایک گھنٹے اور پڑھوں گا لیکن یہ سورک کے سروتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم تو کہتے ہیں اتنا لمبا پڑھنے کوئی ضرورت ہی نہیں اتنا لمبا مت پھیک ہو جب یہ پھیک رہا تو اور زیادہ پھیکنے کی کاج ضرورت ہے بہت شاٹ میں نپٹاتا ہوں ہمارے یہاں سب شاٹ میں چلتا جب میں رائے ورینی سے چلا تو ہماری بی بی نے کہا کہ جان سورک جا رہا ہے تو ہم کہا جان کیوں بولتی تو بولی جانور کہنے میں لمبا ہو رہا تھوڑا شاٹ میں کہہ رہی ہم نے کہا رانی یہ سمنا کہو تو بولی رانی کیوں کہتے ہیں ہم کہا رانی کہنے میں بھی لمبا ہو رہا تو کافی دیر سے آپ مشاعرہ سن رہے ہیں میرا کام ہے کہ آپ کے چہروں پہ ہسی آ جائے مسکان آ جائے اس کے لئے میں پریاس کرتا ہوں شیر ساری ہم شیر میں نہیں پڑھتے ہیں خودہ شیر ہے تو کار پڑھے ہاں تالیا کمجور ہیں نرکنکال کو اتنے حلکے میں نہ لو ہمارا کام کیا آپ کے چہروں پہ مسکان آ جائے بہت ہمارے اس میں پڑھ رہے تھے بھائی ندیم بھائی کہ تھانے کی بات کیا یہ کیا دیکھو یہاں سب ایسا نہ کرو پولیس دیپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے جب تھانے کے پاس سے گجر رہتے تو دیکھا ایک سان کھڑا تھا تو ہم نے کاجمیس پوچھا تھانے کے سان کو کھڑا تو اس نے کہا یہاں کے پولیس بہت گو ہے پندرہ دن کا ٹائم ہے جب سمجھ میں آیا تب تالیاں بجاؤں ہاں بہت اچھے میں اور میں ابھی بتاؤں یہ ایک گھٹنا بتاتا ہوں ندیم بھائی آپ پان مسالہ کھا رہے ہیں ہماری دکان میں ہی چل رہی بھائی بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے دنگ سے سن رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ہسانے کی کیونکہ آج کے ٹینسن بھرے اگر میں کسی کو ہسا دینا بہت مشکل کام ایک آدمی مرگھٹ میں بیٹھا تھا بہت ٹینسن میں ہم نے کہا تم کو کہہ ٹینسن بی بی سے جھگڑا ہوا کیا بولا نہیں ہم کہا پڑوسی سے کوئی بیواد ہوا ہے اس لئے ٹینسن میں بولا نہیں تو ہم کہا تم کو کہہ ٹینسن اس نے کہا کہ جب کوئی مرتا ہے تو چال لوگ اس کو مرگھٹ لے جاتے ہیں جب سوچ رہا ہوں آخری آدمی مرے گا تو کون لے جائے گا اس کو یہی ٹینسن سائے جائے آپ جا رہے کسی نے کہا بھائی ساہیم نمس کا ٹینسن شروع کون ہے کئی سے ملا تھا کہاں جانتا اگر اس نے پوچھ لیا بھاوی جی کے کیا حال تو کورما میں چلے جاؤ گے ہی نگر تالیہ جاؤ ابھی آیا تو ڈمپی بھائی نے ہماری سہت کو چیسیز دیکھ کے کہا ڈمپی بھائی نے کہ نرکنکاز تم تو سوکھے ہوئے کنڈے لگتے ہو ہم کہا آپ تو ڈائناسور کنڈے لگتے ہو نہیں نہیں اچھا ہماری چیسیز دیکھو تو لگے گا کہ بھارت میں بھخمری ہے لیکن ان کو دیکھو تو لگے گا کیوں بھائی اچھا ایک بات اور بتاؤ بھائی نازو بھائی کہاں چلے گئے اگر ہم اپنی جوانی کے قصے سنانے لگ جائیں تو آج کل کے لونڈے ہمارے پاؤں دبانے لگ جائیں لیکن یہ پیار محبت سورک میں بہت چلتا جب میں آ رہا تھا تو ایک پریمی پریمکاز کہہ رہا تھا جانم تمہاری آنکھوں میں دنیا دیکھ رہا ہوں ہم رک گئے ہم کہا جب اس کی آنکھوں میں دنیا دیکھ رہے ہو تو دیکھ کے بتاؤں چوراہین چیکنگ تو نہیں چل لگ چون کیا جبارے پار ڈیل بھی نہیں ہاں لیکن بہت اچھا ہے آج لوگ بلکل نشت رہیے بہت زیادہ دیر تک آکھ کھوپڑی نہیں کھاؤں گا شارج میں نپٹ آتا ہوں جیسے ایک جگہ انٹرویو چل رہا تھا تو ایک جانم نے کہا جو کم سبد بولے گا اس کا سیلیکسن ہوگا ایک چھبرہ موقع آیا اس نے کہا سریمان جنر آ سکتا ہوں ایک جانم نے کہا سبد زیادہ ہے کم کرو ایک لڑکا کنعوج کا تھا اس نے کہا میائی کمینسر ایک جانم نے کہا تمہارے بھی شبد زیادہ ہے کم کرو ایک لڑکا یہی سوریک تھا اس نے کہا گھوسی اس کا سیلیکسن ہو گیا تو بہت زیادہ پھیکنے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک ایک شاعر ایک ایک گھلتے پڑھواؤ گے لدیم بھائی تو یہ مشاعرہ تم کو لگتا دو دن چلے گا آچھا ہماری چیسز نہیں علاو کرتے کہ ہم دیسے شباگ آ رہی تھی بہت اچھا ترنوں میں پڑھتی اگر ہم کھیچ دیا آوات نہ لوٹیں تو پتہ لگے ہماری سردھانجلی میں مشاعرہ کب زمیلن ہو صحیح بات ہی نکرو تالیاں بجاؤ دمپی بھائی بہت اچھا دیکھیں یوگی جی نے کئی شہروں کے نام بدل دیئے یوگی جی نے اچھے کام بھی کیا ایسا نہیں ہے اب یہ ہے کہ پیار محبت کو روک دیا ہے اب کہا کریں انٹی رومیو اسکوائل لگا دیا ہم نے کہا یہ کام کہے کر دیئے پیار محبت کہے روک دیئے رام کی دھرتی ہے کرشنی کی دھرتی ہے آگر ایک تاج محل ہے بھائی لائیسا تم اپنا کام کرو جو کام ہم خود نہیں کر پاتے تالیاں بجاؤ کمجور نہ بجاؤ چلیے میں پیار کے نام پہ پڑھتا ہوں لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں بھائی دمپی بھائی اور ہم بہت اچھے میتر ہیں کئی ہمارے یہاں دوست ہیں سب کو میں سلام کرتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر ہماری چیسیز دیکھو تو ہم بوتل کا دودھ پکے بڑے ہوئے لیکن دمپی بھائی جیسے لوگ بھائیس کو اٹھا کے چوس لیتے تھے پڑھتا ہوں یوگی جی نے بہت شہروں کے نام بدل نے ہم کا نام بدلنے سے کیا ہوتا کام دیکھو جیسے انہوں نے الہاباد کے نام پریاغ راج رکھ دیا فائضہ بات کے نام اہدھا رکھ دیا ہم کہا جب نام بدل نہیں تو باپو آسارام کا نام پریم چوپڑا رکھو ڈمپی بھائی کے نام پرلینات گولڈا سوامی رکھو ہاں کیا مطلب اب ہمارا نام نرکنکال کی جیسے سنگٹھا پرساد ہو جائے تو کیا مطلب عزیز شکلہ بہت بڑی ہاں ٹیچر ہے بہت بڑی ہاں پڑھاتا ہے عزیز شکلہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کے بڑے بھائی ہیں ایک دن اسکول میں اس نے بچوں سے سوال پوچھ لیا بتاؤ ایک موٹر سائیکل میں تیرہ لوگ کئی سے بیٹھیں گے گلیت کا سوال ایک موٹر سائیکل میں تیرہ لوگ کئی سے بیٹھیں گے ایک لڑکے نے کہا گرو جی دو چھکے بیٹھاؤ آپ چلاؤ سمجھ گئے ہو تو تالیاں بجاؤ تو ہم پیار محبت کے نام پہ کچھ سیر پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو جاتا ہم پیار محبت کر نہیں پاتے وہ اسے ایسا نہیں ہم نے بھی ایک پریمکہ پال لکھی ایک دن پریمکہ نے کہا کہ میں تمہارے لئے مر جاؤں گی ہم کہا تم مر جاؤں گے تو ہم بھی برج خلیفہ سکود کے مر جائیں گے اس نے کہا تم کیوں مر جاؤں گے ہم کہا تمہارے چکر میں چوراہے میں اتنی ادھاری ہو گئی ہے کہ جندہ رہنے سے مر جانے ٹھیک ہے کہ محبت میں پیار محبت بہت خطرنات چیز ہو گئی ہے کہ محبوبہ کی باہوں میں بہت جوش آیا ہم پیار کر رہے تھے محبوبہ کی باہوں میں بہت جوش آیا اور بی بی نے دیکھ لیا اسپتال میں ہوش آیا تو ایسی محبت سے کام ہو یہ سب پی اچڈ کیے ہوئے ہیں پیار محبت کی نام پر چار پنتیاں اور جھوک رہا ہوں برداز کرو پیار میں بہت دھوکہ ہوتا ہے پیار میں اس طرح دھوکہ ہوتا ہے کہ جسے سمجھا تھا کمجور جسے سمجھا تھا کرجدار وہ نوڈیوز نکلا جسے سمجھا تھا کرجدار وہ نوڈیوز نکلا جسے سمجھا تھا کرجدار سنیے بھائی آشم بھائی آشم بھائی بھلکل سانتھ ہو گئے ہیں چلیے جسے سمجھا تھا کرجدار وہ نوڈیوز نکلا جو تھا ہارڈ ورکر بہو لوج نکلا اور جسے بیا کر لائیا میں گھر میں ہوں گھر جو اٹھایا تو ایک بل بفیوز نکلا تو ایسے دھوکے ہو جاتے ہیں پیار محبت وہ تو ہم کریں تو کیا کریں بہت اچھے چلیے اسی کے خاندان کے ہم کوئی شیر اور پڑھتے ہیں پسند آئے تو ٹھیک نہیں دس بارہ اور پڑھوں گا بس آپ کو ہسانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی تو ہم نے کبھیتہ شروع نہیں کی کافی دیر سے آپ خاموش بیٹھے تھے بہت خوب شورت شیر پڑھے جا رہے تھے مگر پھر بھی آپ لوگوں نے اتنی داد نہیں دیا جتنی ملنی چاہیے تھی شائروں کو شائر لوگ بھی پوری ہمت لگا کے پوری ارجہ بھی پھیر دیتے ایک شائر پڑھ رہے تھے یہ دولت بھی لے لو دولت مانے پراپرٹی یہ شورت بھی لے لو شورت مانے پرسدی ایک شروتہ کھڑا ہوا اس نے کہا غزل پڑھ رہا مدرسہ چلا رہا ارثنزہ بتاؤ یہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو اکثرو تاؤپ گیا بولا اس کی عورت بھی لے لو جب سب کو دے ہی رہا ہے اتنی ٹھیک لیا لے بلدے اب میں تو حاشم بھائی کی اگوانی میں کھڑا ہوں بچے اس میں دو ہی انٹرنیشنل شائر ہیں ایک حاشم بھائی ایک ہم ہیں ہم بھی چار چار دیشوں کی آتھرہ کر کے آئے ہیں پہلے ہندوستان میں پڑھا پھر انڈیا میں پڑھا پھر بھارت میں پڑھا اب ہندوستان میں سورک میں پڑھ رہا ہوں ہاں تو ہم کو ہلکے نہ لو باڑی نہ دیکھو بھاؤناو بھی سمجھو اب بار بار نرکنکال نرکنکال کہا جا رہا ہے اس جیس پہ اکیلا میں ہی نہ رہوں اور ہر جگہ مشاعرے میں جاتا ہوں ڈھوڑتا ہوگا اگر کوئی مادہ کنکال مل جائے تو ہم ابھی کوٹ محریش کر لیں کیوں بھائی؟ ہاں نہیں کوٹ محریش کر لیں تاکھ کنکالوں کے بردھی ہوتی ہے اس دیش میں تو چلیے ایک قویتہ پڑھتا ہوں اور اس میں یہ چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری سرکار کہتی ہے ناری سسکتی کرن کی بات کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتی ہے لیکن اس قویتہ کے مادھیم سے ایک مدہ ہر میں دیتا ہوں ناری سسکتی کرن تو وہ لیڈی ہو ہی رہا بلکل ہو رہا جب ہم کارکم میں جاتے تھے تو ماں کو پڑھام کر کے چلتے تھے کارکم سفل ہو جاتا تھا اب ماں نہیں ہے لیکن وہ پرمپرات بھی چل رہی پہلے اپنی ماں کو پڑھام کرتے تھے اب بچوں کی ماں کو پڑھام کرتا ہے آپ بھی ایسا کیا کرو زندگی میں سفل ہو جاؤ گے تو ایک دن ہماری بی بی جو ہے گلاس میں گرم گرم دودھ لے کے آئیے ہم سے کہا پی لو ہم نے کہا شادی کے بیس سال ہو گئے آتھ تک ایک گلاس پانی نہیں دیا آپ دودھ کیوں دے رہے پیچھے والے آئی سے بیٹھیں جسے نرے گا کہ مزدور ہو لیکن آپ سوپا سے پا گئے ہیں ہاں مزدور ہے لیکن آپ سوپا مل گیا ہی لوگوں کو آپ گینگنگیسٹر ہی لوگوں کے تو ایک قویتہ پڑھتا ہوں ناری سا سکتی کرڑ کے لیے سنیے کہ ہاشیم آئی نہیں چھیل کہ ایک دل میں سب اتنیق بائک سے جا رہا تھا زندگی ایک سفر ہے گانہ گا رہا تھا کہ سامنے سے گدھا آیا اچھا ہم جاتے تو ایسے ہیں پرانڈی ہم کو ملتے کہ سامنے سے گدھا آیا میں بائک سے ہٹ ٹکر آیا دونوں لوگ نیچے آ گئے دو مو مٹی کھا گئے دس بارہ لوگ دوڑے میری بیوی کو اٹھایا بہن جی کہاں چوٹ لگی ہم دردی جتایا میں درد سے بل بلا رہا تھا میری مدد کرو چلا رہا تھا میں نے کہا نالائکوں بہن کہیں تو درد مٹاؤگے اور جی جا جی مر رہے ان کو کب اٹھاؤ گے تالیاں کم جو رہے اتنے میں بال بچے نہیں پلیں گے یہ تو سورک ہے میں تو بڑا نام سنتا تھا کہ سورک میں بہت اچھے سروتا ہیں کچھ لوگ کم تالیاں بجا رہے ہیں بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح ایک مشاعرے میں تھا میں پڑھ رہا تھا تالیاں کم بج رہی تھی ایک آدمی بیٹھے تھے ہم نے کہا آپ تالی نہیں بجا رہو کہیں ہم بڑے آدمی نوکر ڈال لکھیں ہم نے کہا آپ ہس بھی نہیں رہو کہیں ہم بڑے آدمی نوکر ڈال لکھیں ان کی شادی ہو گئی چار دن بعد ملے ہم کا ہنیمون نہیں گئے بولے بڑے آدمی ہو تو اتنے بڑے نہ بولو گروہ دکان چل جائے تالیاں سک کو بجانی چاہیے سک کو ہسنا چاہیے ہسنا یہ ہسنا جو ہے قدرت کی دین ہم لوگوں کے لئے کبھی بھینس اور کتے کو ہسنے ہوئے دیکھا ہوں تو بتاؤں ایک قویتہ اور پڑھتا ہوں پیار کے نام پہ کچھ پنکیاں اور پڑھتا ہوں کہ محبت میں اس قدر ہم مٹیاں میٹ ہو گئے محبت میں اس قدر ہم مٹیاں میٹ ہو گئے ماشوق کی سادھی ہو گئی دو دن لیٹ ہو گئے اب وہ آج بھی لگ رہے تاج محل ایک اہمہ ہے کہ پچکے ہوئے ٹوٹ پیسٹ ہو گئے تو یہ ہماری اسٹیتی ہو گئی پیار محبت میں ہم کہاں تک لکھیں اب ہماری اسٹیتی نہیں یہاں پہ کافی بزرگ لوگ بیٹھے ابھی ندیم بھائی کہہ رہے تھے کہ بزرگوں کے اندر بھی پیار ہوتا ہے لیکن دبا ہوتا ہے ایک شیر ان کے لئے پڑھتا ہوں کہ نجانے زندگی کی کس گلی میں آبرو نیلام ہو جائے نجانے ان بڑھوں کو کبھی اس کے کا جکام ہو جائے نجانے کب کون بڑھا آشا رام ہو جائے تو اس لئے بہت سترک رہنے کی ضرورت ہے کچھ پنگتیاں اور پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنا اسٹھان لیتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ مشاعرہ جو ہے اوچائیوں پہ پہنچ رہا ہے نرکنکال آ گیا ہے تو تھوڑا سا اوچائی اور پڑھ گئے ابھی ہاشیم بھائی آئے گے تو اتنی اوچائیوں کو کہ ٹینٹ پھاڑ کے نکل جائے گا تالیاں بجاتے رہو تھوڑا سا ہم کو بدھتا کا بھرم بنا رہنا چاہیے کیوں بھائی یہ چلے گئے یہاں پہ کئی ادھیاپک لوگ بھی بیٹھے ہمارے پولیس بیبھا کے لوگ بیٹھے ہوئے اچھا میں پولیس کو بہت سممان کرتا ہوں یہ سو صاحب آئے تھوڑا ٹینسن میں تھے کوئی تالگرام میں گھٹنا ہو گئی ہے ہم سواتے ہم یہاں آگئے تو گھٹنا کئی سے وہاں ہو گئی ہے لیکن ہوتا رہتا ہے پولیس والے بھی بہت اچھی کبیتہ ہیں ایک ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سارے رائے برینی میں ڈیوٹی کر چکے ہمارے ایک دروگا جی آئے تھے وہ بھی کبیتہیں لکھتے تھے تیک دن ہم کو بلائیا تھا کہ ہم نے کبیتہ لکھی سنو ہم نے سنی بولے کئیسی ہم کا عدوی کو بڑی کی انہوں نے لاکب میں بند کر دیا پندرہ دن بعد چھوٹے پھی ملے ایک دن بولے نرکنکال یہاں ہو یہ کبیتہ اول لکھی ہم چل دیئے کہیں کہاں جا رہا ہوں کہاں لاکب میں کیا مطلب سننے سے تو چلیے میں کچھ تھوڑی دیر اور آپ کو ہسانے کا پریاس کرتا ہوں لیکن باسطہ میں آپ لوگ پتہ نہیں کس موڈ میں آج مشاعرہ سن رہے ہیں ہم کو تو لگ رہا تھا کہ ہماری جمانتے جب تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی کئی لوگوں نے بڑا ڈھاڈس بنایا بہت اچھا لگ رہا میں بھی بیدیالے میں پڑھاتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں ایک بار ہم نے بیدیالے میں بچے سے پوچھ لیا کہ درگھٹنا اور دربھاگی میں کیا انتر اس نے کہاں گروہ جی بیدیالے میں آگ لگ جائے تو درگھٹنا اور آپ بچ جاؤں اتنے انٹیلیجنڈ بچے ہوگے ایک بیدیالے روڈ کے کنارے بیدیالے تھا سڑک کے کنارے تو اس میں لکھوایا گیا بیدیالے کی دیوار پہ کہ کرپیاں واہم دھیرے چلائیں بچے ہیں کچھلنے نہ پائیں ایک لہ اس نے ایک لائن اور نیچے جوڑ ہم جوڑا موسیقا 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 میں تلایا ہے وہ ماں جس نے رات رات بھر تیرے دروازے پر آنے والی دستک کا انتظار کیا ہے جب تو اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارہ کرتا تھا رات کے ابھی رات کے بعد جب تو دروازے پر جاتا تھا تیری ہلکی سی دستک پر تیری ماں دروازہ اس لیے کھوتی تھی کہ کہیں باپ کی آنکھ نہ گھن جائے جس کی وجہ سے یہ باپ کے جلان کا شکار ہو رہے اس لیے تیری ماں تجھو اپنی محبت کے دامن میں چھپا دیا کر دیجئے ہماری کوشش سے دکھنی سی ہے کہ ہم یہ بات آپ کو سمجھا سکیں میں نے کہا میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ نہ پڑے گا اگر تمتا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا سکون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب سوک دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب سوک دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی تھی حضراتِ گرامی صرف یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے دلوں تک وہ بات پہنچا پائیں جو ہماری ساری رات کی محنت وصول کرنے اور ہماری کامیابی کی زمانت بن جائے مشاعرے کی یہ جو ذمہ داری ہے اسے سمجھنا پڑے گا آپ سب لوگ سورک کے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں میں مشاعروں میں ان دنوں مشن کے طور پر کچھ باتیں پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک بات آپ بیان کرنے جا رہا ہوں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں گزاریش کرنے جا رہا ہوں جو کچھ آپ اپنی بہو سے چاہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو سکھانا شروع کر دیگئے جب آپ اپنی بیٹی کو وہ بات سکھائیں گے جو آپ بہو سے چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹی کسی کے گھر کی جاہ کے بہو بنے گی اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو وہ سکھا دے جو اپنی بہو سے چاہتا ہے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی یہ جو گھر گھر کے جھگڑے ہیں یہ جو رشتوں کی ٹوٹن ہے یہ رشتوں کا بکھراؤ ہے یہ رشتوں کا بکھراؤ ختم ہو جائے گا کیونکہ آج کل یہ سباب میری بہن بیٹی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ عورتوں کی کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے ایک عورت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب وہ بہو بنتی ہے تو اکثر اسے ساس اچھی نہیں ملتی اور جب وہ ساس بن جاتی ہے تو اکثر اسے بہو اچھی نہیں ملتی یہی سب سے بڑی مشکل ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں کو اچھے ماحول میں تربیت کے لیے اپنی نئی نسلوں کو تیار کر پائیں آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یقین رکھئے اس بات پر دنیا کتنی ہی دشمن ہو جائے سیاست آپ کے لیے کتنے ہی منصوبے بنا لے لیکن اس بات پر یقین رکھئے کہ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو صرف تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے آنے والی نسلوں کو عزت دلا سکتی ہے یقین کرتے جو اپنے رہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑ گئے ہوتے اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لکمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لکمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے حضرات گرامی یہ مشاعرے کا مقصد تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ واحد انساری صاحب کا کلام سنا میں چاہتا یہ ہوں کہ اب آپ سب کے اس چہیتے شاعر کو آواز دوں جس کے بارے میں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مشاعروں میں اگر ٹھہراؤ آ جائے تو اس ٹھہراؤ کو ہنگاموں میں بدلنے کے لیے ایک بہترین انجیکشن میرے پاس ہوتا ہے اور وہ انجیکشن ہے جنابِ حاشم فیروز آبادی مشاعروں کو ہنگاموں میں تبدیل کرنے کا وہ ماسٹر مائنڈ شاعر وہ ایسا نوجوانوں کا برانڈ ایمبیسڈر جو نوجوانوں کے دلوں کے جذبات کو سمجھتا بھی ہے اور انہیں افرے لفظوں میں پیرونے کا ہنر بھی جانتا ہے یہ سارا کمال ہے سوہاک کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد کے اس نمائندہ شاعر کا جسے ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر بہت محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے آج کے مشاعرے میں جنابِ حاشم فیروز آبادی کو میں اس تمہید کے ساتھ مائک پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ جب مائک پر آئیں گے تو یقینی طور پر وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو خالی کرسیاں ہیں یہ بھی تالی بجائیں گی یہ ان کے کہنے سے نہیں آپ خود اگر ان کے ساتھ جڑ گئے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ خالی کرسیاں بھی تالی بجانے لگی ہیں ایک بار زوردار تالیوں میں اپنے محبوب اور انتاز شاعر حاشم فیروز آبادی کا استقبال کی اسلام علیکم آداب ایک چھوٹی سی گزارش گزارش کی جو لائٹ ہے نہیں یہ بند کر آجیے پلیز یہ بڑے بڑی سی یہ یہ بند پلیز میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے جی گوڑووے چلیے وہ بھائی آ جائیں گے لیکٹیشن آ جائیں گے بجہ صرف یہ کہ یہ جو خوبصورت چہرے ہیں اس لائٹ کی بیک میں تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اور آپ بہت آرام سے بیٹھیں یہ لائٹ ہم لوگوں کو بہت دیر سے آپ سمجھ سکتے ہیں لگتار یہ لائٹ جو پڑ رہی ہے اس کا کیا اثر ہے اجازت ہے مجھے معلوم ہے ایسے اجازت نہیں ملتی سورک میں میں جانتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے ان لوگ کے لئے سورک نیا ہو سکتا ہے سورک میرے لئے نیا ہے میں آپ کا اتنا ہی وقت لوں گا جتنا میں آپ کو دوں گا نہیں اگر کل سمجھ میں آئے کل ہس سکتے ہیں کوئی پروپلم نہیں ہے یہ آپ کے اوپر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو ہسنا کبھی یہ فیصلہ آپ کریں گے اجازت ہے یہ جو میرے یہ نوجوان ساتھی بیٹے ہیں میرے حصے کتنا بہت ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں میں صرف خواہش یہ کرتا ہوں جس طرح سے آپ سن رہے ہیں یہ لوگ بھی سنیں تو بہت اچھا لگے گا اجازت ہے مطلع سنیں کہ نہ دشمنی نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا بہت اچھا سنیں بہت اچھا سنا آپ یہ موبائل بند کر لو پلیز یہ موبائل تھوڑے در کے لئے بند کر لگا یہ آپ میرے لیکھ پرابلم کیریٹ کر رہے ہیں آپ ویڈیو بنائیں گے جا کے اپنی گل فرینڈ کو دکھائیں گے اس کی فرینڈ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی میں کس کس کو سنبھا لوں گا یار میں چاہتا ہوں مجھے وہی لوگ سن جو یہاں موجود ہے پلیز الیکٹریشن کو جلدی بلالے کمیٹو تاکہ یہ لائٹ بند ہو سنے گا کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن گوڑو بھائی ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن اللہ کہہ ترے موبائل میں وائرس آ جائے اچھا پرابلم کیا ہے دیکھیں پرابلم کیا آپ مجھے ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو تو یہ بھی بن رہی ہے پرابلم یہ ہے آپ فرین بنانے میں رہتے ہیں اور ہمارا شیر ایسی نکل جاتا ہے صرف یہ خواہش ہوں مچاتا ہوں آپ اچھا سنیں تو میں آپ کو دیر تک سنا سکتا ہوں کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا تمہاری بز میں بولی لگی میرے سر کی کیا کہنے نہ جانے کون سی قیمت میں مارا جاؤں گا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے بہت اچھا سنا آپ کیا کہنے میں ایک عرض کر دوں جب تک میں آپ کو تہت میں شاید سناوں تب تک تھوڑا دھیان سے سنیے گا بھئی ہاتھ کھولو ایسے بیٹھو جیسے تم مغلی آزم میں انار کلی ہاں تھوڑا لگے آپ شاید سننے سمود میں آگئے کہ ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرا دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا تمہاری بز میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا مطلع اور پیش کرتا سنیے کہ محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اللہ سلامت رکھیں نوجوانوں اللہ سلامت رکھیں آپ بہت اچھے سن رہے ہیں بس آپ ساتھ دے دو تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیں یہ خود جاگ جائیں گے انشاءاللہ سنیے گا پیش کرتا ہوں کہ محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں ہاتھ کھلی ہے محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اے عاشقوں میری آنکھوں میں جھاک کر دیکھو میں اپنے یار کا دیدار کر کے آیا ہوں میں اپنے یار کا دیدار کر کے آیا ہوں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اور شیر سنے کہ اے عاشقوں میری آنکھوں میں جھاک پولس شائری سن رہی ہے میں اپنے یار کا دیدار کر کے آیا بھائید بھائی پولس شائری سن رہی ہے یہاں سے کچھ دیکھی نہیں رہا ہے جو کسی کی نہیں سنتی وہ ہماری سن رہی ہے میں ان کے اسے محفل میں ان کا سواگت کرتا ہوں ان کا استقبال کرتا ہوں لیکن سچی ہے سورک والوں جب یہ جاگتے ہیں تب ہم سوتے ہیں واہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھے خبر تھی گھڑو نمبردار مجھے خبر تھی کہ تُو میرا امتحہ لے گا مجھے خبر تھی کہ وہ میرا امتحہ لے گا میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں میں اپنے آپ کو اچھا لگا ابھی اور اچھا لگے گا میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں مطلب سنیں کہ تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا صرف دل جل ادھر ہی بیٹھیں کیا یا ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا محبتوں میں یہ نقصان تو اٹھانا تھا ادھر بھی ہیں دو ریاکشن آب رہا ہے تمہارا اب میں ایک ایسا شیئر پڑھتا ہوں کہ انشاءاللہ پورا سورک جاگے گا تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا محبتوں میں یہ نقصان تو اٹھانا تھا تمہیں تو کوئی بھی دل میں پناہ دے دیتا ہائے 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 ہمارے واسطے تو ایک ہی ٹھکانہ تھا فضا پدلتی تو حالات بھی بدل جاتے مگر تمہیں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا تھا مگر تمہیں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا تھا ایک دو تین شیر اور پڑھتا ہوں کہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا کیا کہنے یہ دو تین شیر سورک سن لے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے حساب جو بھی تھا جس کا میں آپ میرے مزار سے واقف ہیں میں ہنگامہ چاہے جب کر دوں گا چاہے جب یہ میرے لئے بہت آسان کام ہے یہ میں روز کرتا ہوں لیکن شیر سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے پیش کرتا ہوں سنیے گا بطور خاص کہ حساب جو بھی تھا جس کا جس کا وہ صاف کر آیا حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا کیا کہنے شیر اچھا مطلع اچھا تھا مطلع اچھا تھا سورک والوں آپ سو گئے تھوڑا سا چوک گئے حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا اللہ بھائی شیر سنیے گا ایک شیر پڑھتا ہوں ان کی فروضوات سسرال ہے آپ کی بھی ہے میری فروضوات کیوں میری بلرام بلرام کیا کہہ رہا میری بھی ہے وہاں میرے والد صاحب کی سسرال تھی میری نہیں سنیے گا اللہ بھائی خاص طور سے ایک مطلب پیش کرتا ہے مجھے اعتماد سورک بیدار ہوگا سنیے گا خاص طور سے پیش کرتا ہے کہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواب کر آیا ہائے 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 کیا کہنے امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے پھر سے پڑھنا ہے مجھے سبھی لوگ بتائیں ایک بار پھر سے پڑھنا ہے تو میں پڑھتا رہا تھا تو میں وہی تو کرتا تھا شیر تو وہی پڑھنا ہے اچھا یہ میرا بھائی بیٹھا ہے پیچھے جب جب میں پیچھے جاتا تو اشارہ کرتا ہے آگے 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 وہی رہنے تھے مجھے یہاں سے پڑھتے تیرا مائک بھائی زبڑ جائے گئے ڈھونڈے گا تیرا مائک میں حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواب کر آیا پہاڑ وہ جو میرے راستے کی مشکل تھا میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا کیا کہنے ہے پہاڑ وہ جو میرے راستے کی مشکل تھا میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا مطلب سنے خاص طور سے کہ اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے ایک مطلب پڑھتا ہوں منشو بھائی سنیے گا اکیلے پن کی اجب انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائیں سائیں کرتا ہے اچھے شیر کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آپ نے کیا اب میں شیر پڑھتا سنے گا للا بھائی شیر سنے خاص تو گڑو بھائی آپ اس شیر میں شریک ہو جائیں اکیلے پن کی عجب و انتہائیں کرتا ہے تمہارے بعد یہ گھر سائیں سائیں کرتا ہے میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لیے تو نظر دائیں بائیں کرتا ہے میری نظر سے نظر وہ ملا نہیں سکتا اسی لیے تو نظر دائیں بائیں کرتا ہے اسی لیے تو نظر دائیں بائیں کرتا ہے لبوں پہ جس کے رہی بد دعائیں میرے لیے یہ دل اسی کے لیے اب دعائیں کرتا ہے لبوں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ اچھی شائری ترنم کی محتاج نہیں ہوتی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں نوجوانوں طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے نوجوان ہاتھ اٹھائیں کتنے موجود نوجوان چچا آپ نے آپ نے آپ کے انڈر میں کئی لوگوں نے پی اچھی ڈی کر لی ہوگی مطلع سنیں مطلع سنیں کہ طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے فٹ نہیں ہے یہ اگلا مسرہ بتائے گا کہ مجھے صحیح جا رہا ہوں میں تو ترے رونگ ٹریک تو نہیں پکڑ رہا ہوں سنیے گا طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے ہمیں تنہائی کی کی ہیبٹ نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے اجھے دیکھیں کیا ہے کہیں کہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بیٹھے نہیں ہیں تھسے ہوئے ہیں یہ تھسے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں صوفے کو بھی ساس لینا ہوتی ہے تھوڑے بارے اٹھا جائے کریں کمال ہے یا راشن کمال طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے ہمیں تنہائی کی طبیعت کچھ دنوں سے